اگر بچہ پالک نہ کھائے اور دال میں بھی پالک کو پسند نہ کرے تو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ایسی دال جس میں پالک بچے ڈھونتے رہ جائے گا پر پالک اسے ملے گا نہیں اور وہ کھا بھی جائے گا آرام سے سو ہلو فرنگز ویلکم بیک ان مائی چینل ویدونو لیکھا چینل کو سسپریب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کیا ہوں تو پھر چلتے ہیں یہاں میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور میں نے یہاں پر ایک فریش پالک لی ہے اب میں نے اسے دھوکے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور میں اب اسے اُبار لوں گے اس میں آپ کو پانی تھوڑا سا ہی ملانا پرنس زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ہمیں بس اتنا پانی لینا ہے کہ ہمارا پالک اُبھل جائے ہمیں اسے اچھے سے اُبار لوں گے یہ دیکھیں میرے پالک اب اُبھل چکے ہیں ہم میں اس کا پیسٹ تیار کر لوں گے اور اب میں نے دیا ہے یہاں سے پانس سے چھے ٹامیٹوز ہم میں اس کا بھی پیسٹ تیار کر لوں گے یہاں میں نے ایک ککر لیا ہے اس میں میں نے پانی لے لیا ہے آپ اپنے فیملی کے اکارڈنگ پانی اور ڈال لیجیے گا یہاں میں نے چنے کی ڈال اُڑت کی کالی ڈال اور مون ڈال لیے اب میں انہیں تینوں کو اچھے سے دھوکے بین کے ککر میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں ایٹ کر دوں گے اپنے نمک اور حلدی نمک اور حلدی کو آم کو ڈال کے کارٹنگ ڈالنا ہے فرینڈز اور نورملی ڈال ہم جیسے پکاتے ہیں ویسے ہمیں پکا دوں گے اس میں ککر میں ٹھکن لگا دوں گے اور سیری لگا کے اسے پکا دوں گے دوسری اور میں نے ایک لیا ہے کڑائی اس کڑائی میں میں نے تیل لیا ہے تیل میرے گرم ہو گئے اس میں میں نے اب زیرہ ڈالیا ہے ایک چمج زیرا بھون چکا ہے اب اس میں میں ایٹ کر دوں گے میرے کٹی ہوئے پیاج تو بڑے پیاج جو میں نے چاپ کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں یہ میرے پیاج کو میں اچھے سے اپنے بھوج لوں گی اور اس میں ایڈ کروں گے میں ہمارے ادھرک اور لسن کے پیسٹ یہ دیکھیں ایک چمج میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گے میں ہری میرچ ہری میرچ جو میں نے کٹ کے رکھی تھی ایک اب میں اس اچھے سے بھونچ لوں گی فرنڈز یہ دیکھیں ہری میرچ میں ایڈ کر دوں گے ہمارے ہنگ ہنگ میں نے آپ کو جیسا بولا تھا ہنگ ڈائیزن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے منپینچ ہنگ آپ ایڈ کر دیجئے گا اور یہ میں نے اچھے سے سے بھوج لینا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کروں گے ہماری ٹامٹر کے پیسٹ جو میں نے ٹامٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا اسے ایڈ کر دوں گی اس میں ایڈ کروں گے میں ہمارے مسالے اس میں میں نے ایڈ کیا لال مچ اور حلدی اور نمک کا بہت آپ دھیان رکھئے گا کیونکہ ہم دال میں پہلے ڈال چکے ہیں اب میں نے دھنیا ایڈ کر دیا یہ دیکھیں دو چمز دھنیا اور میں اب اسے اچھے سے مکس کر دوں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کروں گے ہمارے گرم مسالہ جو میرے گرم مسالہ ہے ایوریس کا وہ میں نے ایڈ کرنے ون ٹی سپون میں نے ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں گرم مسالہ یہ دیکھیں کتا سندر کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اب ہو چکا ہے فرنس دیکھیں اب اس نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گے ہمارے پالا کا پیسٹ یہ پالا کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا فرنس یہ دیکھیں واہ کتنی سندر خوشبو آ رہی ہے کتنا سندر سا کلر ہو گیا ہمارے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے ہماری ابلی ہوئی جو میں نے اوبال کے لکھی دال اس دال کو میں اس میں ایڈ کر دوں گے یہ دیکھیں یہ میری دان چلی کیے ہمیں اچھے سا مکس کر دوں گے پورے مسالے میں دال یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہماری سب سے موسٹ ایمپورٹن کسوری میتھی یہ دیکھیں وان پینچ کسوری میتھی آپ کو ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اور اب اس میں ایڈ کر دوں گی چاپڈ ہری دھنیا اور میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی یہ میرا دال بریڈی ہے فرنس اب آپ اسے ضرور بنائیے گا کمنٹس کر کے ضرور لکھئے گا موسیقی